چلے ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلے کئی دنوں سے لگاتار جو ہے کچھ علاقوں سے جو ہے شکایت مل رہی ہے کہ بجلی کے جو فریوکنٹ کارٹس ہیں ان وہ جو ہے سارفین کو جو ہے برداشت کرنے پڑتے ہیں اور ایسے میں ہمارے ساتھ کنیلون بیجبیارہ سے اس وقت الیاس احمد جو ہے فون لائن پہ جڑ گئے ہیں ان سے بات کریں گے کیونکہ بتا جاتا ہے کہ کنیلون جو ہے بلکل گوپ اندیرے میں ہے پچھلے کئی دنوں سے علیہ صاحب حقیقت کیا ہے یہ بتائیے آباد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہے اور یہ بتا کے چلوں میں آپ کو کہ کئی دنوں سے ہم بیجی سے محروم ہیں جبکہ میں یہ بتاؤں گا کہ بچوں کا آج ایگزام چل رہا ہے اس ایگزام کو دشتر ہو رہا ہے بیجی کے حضر سے تو کہنے سے زورت نہیں ہے آپ تو خود جانتے ہوں گے کہ بیجی کی ضرورت کتنی ہے تو علیہ صاحب کیا کنیلون میں جو ہے گوپ اندیرے میں جو ہے بلکل ڈوبا ہوا ہے پچھلے کئی دنوں سے کیوں وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے کیا ٹرانس فارمرز جل گئے ہیں یا فریوکینٹ کٹس کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے جی 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 تو کیا اس کا فیلئر کیا ہے فیلئر کیا ہے کیا میں یہ کہوں گا کہ شاید یہ بہی بات نہ ہو جائے جب سے گورنمنٹ عہدے پر آگئی ہے تب سے تو ایسا ہی حال دیکھنے کو مل رہا ہے اللہ کہنے کے یہ گورنمنٹ کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے کہ کیا وہی انہی کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے کہ گورنمنٹ کو جرانے کی کوشش کی جا رہے ہیں اس وجہ سے کیا آپ نے جو آپ کا جو ریسیونگ سٹیشن دوپت کیار میں ہے کیا انہوں نے آپ نے ان کے ساتھ یہ ٹیک اپ ایشو کیا جو کنسر ایم ایل اے ہیں یہاں پہ کیا ان کی نوٹس میں لایا اچولی میں نے کنسر ایم ایم ایل ایسا آپ کو فون بھی نہیں کیا بلکہ اس کے کچھ ورکار اس دن میں ملے میرے کو جو یہاں گاؤں میں کچھ لناشنومس ایم ایل ایم ایل ایم ایل ایسا آپ کو خود پھون کر لیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے ، کیونے کی کہ پسلے مینے یا پسلے ذہب کی وجہ اگر یہی ہے کہ پسلے سال بھی مینہ یا دی صاحب مینہ یا ٹھا باری پی بارث بھی ہو رہی ہی ہیں تو ایسا حال ہاں نے پسلے غورنر راج میں نے کیا اچھا یہ بتائیے علیہ صاحب آپ پہنچانا چاہیں گے چیپ انجینر پی ڈی 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 کچھویر یا جو ایسی صاحب یہاں پہ بیٹھتے ہیں یا ایگزیکیٹو انجینر ایڈبلی پی ڈی 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 کیا پہنچانا چاہیں گے اپنے میں یہ کہوں گا کہ میں خود ایک باپ ہوں میرے بچے بڑھ رہے ہیں میں دو بچوں کا باپ ہوں یہ جین مانیے آپ ایسی صاحب کو میں بتانا چاہتا ہوں ایک گھنٹے کے لئے آپ بچے کو بولو کہ شما کے نیچے آپ آپ کے بچے کو بولو پڑھنے کی اچھی صاحب کو ہے میں دل کی گہرہ ان سے بتانا چاہتا ہوں ایک گھنٹے اللہ آپ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس وقت میرا بچہ جس کو کل پیپر ہے وہ شما کے نیچے پڑھا کہ آپ قسم کھا رہا ہوں اللہ کی قسم کھا رہا ہوں کیا آپ یہ فیلئر مانتے ہیں پھر پی ڈی ڈی کا فیلئر ہے یہ آپ کی بات موجود ہے مگر جب بیجلی نہیں ہے جی بلکل تو یہ بتائیے کیا یہ اسی علاقے میں یا جو دوسرے علاقے ہیں وہاں پہ موقول بیجلی لوگوں کو دستیاب ہے ہم نے بھی خود دیکھا کہ فریوکر کٹس وہاں پہ نہیں ہو رہے کیونکہ خوش اقصالی بھی جاری ہے آخر وجہ کیا ہے اسی ریسیلنگ سٹیشن پہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اللہ جانے میں دوسرے سر میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے مگر میں یہ بتاؤں گا پروشی گاؤں ایک دو ہے جو جن میں میرے کو دو تین بلدے ملے پریاد صاحب آپ کبھی کبھی آواز اٹھاتے تھے آپ سوشل ایکشن سے کام کرتے ہو تو یہ مہربانی کر کے یہ آواز آپ کسی حاضر دار پر پہنچائی میں نے تائی کیا تھا تو زنہ کے ترقیاتی کمیشنر انتناک تک کیا پہنچانا چاہیں گے آخر میں آخر جنگ صاحب کو سلام کہتا ہوں اور یہی کہتا ہوں کہ میں قسم کھا کے اس کو کہتا ہوں کہ میں نے دل سے یہ بات کی ہے کہ بچوں کو ایکزام چل رہا ہے وہ مجھے دکت ہو رہی ہے مجھے چلن ہو رہی ہے میں پریشان ہوں لوگ جو بچوں کو اتنے پہنچ سے خرج کرتے ہیں ان پر پڑھائیتے لیے ان کے لیے ان کو اس وقت پڑھلی نہیں ہے سلام کو پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے اور دوسری بات یہ کہوں گا جن کو آکسیجن کی پرابلم ہوتے ہیں ان کو آکسیجن کنسنکریٹر چلانا پڑھتا ہے ان کی آنم پانا میں دیکھ ہو جائے گی یہ میں ماند ایکسپیرنسل پرسن کہہ رہا ہوں کہ جن کو آکسیجن کی زورت ہو وہ بیڑی بیڑی ہو گی بیڑی نہیں ہے تو آکسیجن کی جنریٹ کر سکتے ہیں چلے الیا صاحب الیا صاحب آپ نے ہمارے ساتھ جی جی بتائیے بتائیے جی صاحب کو ارتیزہ کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے آپ پرسنلی یہ میڈروں اٹھائیں اور کنسن امیلی صاحب کو بھی بتانا چاہتا ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس علاقے کے لیے شان بن کر بننا چاہتا ہوں ان کو بھی ہاتھ دور کر یہ پائیگام پہنچانا چاہتا ہوں کہ مہربانی کر کے یہ میڈر کنسن دیپارٹمنٹ تک اٹھائیں اور ہمیں پرابلم سے اس مشکلات سے دو چار چلیے آپ نے ہمارے ساتھ بات کی آپ کا بہت بہت شکریہ چلیے یہ تھے ہمارے ساتھ علیہ السہمد جو کی ریزیڈنٹ ہے کنیل ون بیجبارہ کے انہوں نے کہا کہ الزام انہوں نے پی ڈی 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 پارٹمنٹ پہ لگایا کہ آخر کار بیجلی کی اب تر صورتحال کیوں ہے آخر وجہ کیا ہے جو ریسنگ سٹیشن دوپتیار ہے وہاں سے ان کو بیجلی فارم ہوتی ہے آخر کیوں اس ایریا میں بیجلی نہیں ہے امید کرتے ہیں کہ اس ریپورٹ کے بعد جو زلہ کے ترقیاتی کمیشنر ہے ڈاکٹر سعید فقرودین حامد یا جو ایگزیکیٹو انجینر پی ڈی ڈی کے ہیں اے ڈبلی ہے یا ایسی سائیبان ہے وہ کل یک جھٹ ہو کے اس علاقے کا دورہ کریں گے اور دیکھیں گے آخر کیوں جو ہے کنیلون گوپ اندیرے میں جو ہے بلکل پڑا ہوا ہے ارلی ٹائمز انترہ